بِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق اللہ العظيم پناہ مانتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی شر سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور اس سے استغفار کریں بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے سچ کا رب زلجلال نے جو بڑی عظمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلی سیدنا محمد وبارک وسلم سمہ صلی علی میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن اور میرے ساتھ ہیں سید اتر رزوی ناظرین آج اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حق اور باطل کا مورکہ اور اس مارکہ میں کس طریقے سے حق غالب ہوا ہے اور یہ مارکہ ہے جنگِ بدر کا غزوِ بدر آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے ایک طرف تین سو تیرہ کی تعداد ہے دوسری طرف ہزار کی تعداد ہے بلکہ اس سے بھی زائد ہیں اور اللہ تعالی نے ایمان کی قوت کے ذریعے اور اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے اصحابِ رسول کو ان سب کے اوپر فتح دیئے آج ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ آج ہمارا میں پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر صاحب سے قطع قلامی کی معذرات چاہوں گا اور آپ سب جنتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان آوازِ پاکستان سید اتھرزوی آپ کے خدمت میں حاضر ڈاکٹر صاحب پروگرام آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوگا مقابلہ بہت سخت ہے ہم جس موضوع پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ابھی تک یقین جانیے یہ صورتحال ہے دل پورے پاکستان کا تمام آشقان رسول کا دل اس وقت بوجھل ہے ہمارا دل اس وقت بھرا بھرا ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں آ رہے میرے پاس وہ زبان کہیں غائب ہو گئی یہ جنس الفاظ میں میں آج کے اس اندھوناک باقی کو کنڈیم کروں امجد صابری جو کہ اب شہید امجد صابری ہیں اِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا لِيْرَاجِعُونَ یقین مانئے یہ پاکستان کی وہ شخصیات ہیں یہ پاکستان کا وہ قیمتی احساسہ ہے جس نے پورے دنیا کے مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیرہ کیے ان کے دلوں کو بھرا یہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے ایک ایسا شخص خوش اخلاق شخص لوگوں کا کام آنے والا شخص پیسے کا پجاری نہیں جس نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا اس کو نشانہ بنایا گیا یہ مضمون مقاصد کیا ہو سکتے ہیں برحال اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے لیکن ہم کم از کم اپنی قسمت کو رو سکتے ہیں امجد صابری کے یقین مانئے بچے نہیں یتیم ہوئے امجد صابری کے بچے یتیم نہیں ہوئے بلکہ امجد صابری نے ہم سب کو تمام عاشقانِ رسول کو یتیم کر دیے ہم سب کو یتیم کر دیے ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام کا آغاز کریں تو پھر وہاں سے پھر سید آتر رزوی جیسے میں نے بات کی حق اور ماطل کے اس مارکے کی بلکل اور آج جو ہوا وہ میں سمتا ہوں کہ حق تی فتح ہے اور باطل جو دہشت گرد ہیں اور وہ اناثر جو ہمارے پاکستان کو ڈیسٹبلائز کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس اعتبار سے جو آپ کو موضوع ہے یہ بڑا وسی موضوع ہے آپ دیکھئے کہ سترہ رمضان مبارک تاریخی دن ہے یہی وہ دن ہے جب جنگ بدر جنگ بدر ہوئی اور حق اور ماطل کا مارکہ ہوا اور ہمیشہ حقی فتح ہوئی ہے میں سب سے پہلے آپ نے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلوں جو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں بڑی اہم شخصیت آپ سہبزادے ہیں جناب سینیٹر عبد المالک قادری صاحب کے سیاسی اور علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے عزتوں کے لائق محبتوں کے لائق جناب سبزادہ محمد ادنان قادری صاحب سلام علیکم آپ کیسے ہیں مزاج خرید سے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے مذہبی سکولر جناب حمد رزا چشتی صاحب سلام علیکم آپ خرید سے ہیں میاں والی سے آپ تشریف لائیں آپ کا سفر کیسا رہا اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے خوبصورت آواز پاکستان بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں متعدد بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائے چکے ہیں جناب گلتارف نقشبندی صاحب سلام علیکم ہم آپ ایک بار پھر خوش حمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ معروف سنا خان جناب عجمل نواز صاحب عجمل نواز صاحب آپ ہمیں ناتشیف سنیں تاکہ ہمارے پاس وقت آج مختصر ہے جی مجھ پہ بھی چشمے کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشمے کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا مجھ پہ بھی چشمے کرم یہ تیرا کام ہے آمینہ کے دل یتیم یہ تیرا کام ہے آمینہ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے دل یتیم ساری امت آمینہ ساری امت کی شفات تنہ کرنا ساری امت کی شفات تنہ کرنا آمینہ مجھ پہ بھی جشمے کلم اے میرے یار کام کرنا آمینہ حق تو میرا بھی ہے بہت خوب جناب جناب قادری صاحب حق اور باطل کا مارکہ جنگ بدر غزوہ بدر اس کے منظر کشی کریں تاریخی واقعات اور کس انداز سے ایک طرف تین سو تیرہ ہیں اور دوسری طرف ہزار کا لشکر ہے اور کیسے اللہ تعالی نے وہ نصرت کس انداز سے آئی وہ مدد کیسے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور سب سے پہلے آج جو اندہناک واقعہ ہے جو سانعہ پاکستان کے عظیم سناخوانِ رسول اور ان کی پہچان تو حضورِ السلام کی سناخوان کی ہیں وہ ہم سے جدا ہو گئے اور پورا پاکستان سوگوار ہے یقیناً یہ جہنم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کیلئے بنی ہے کوئی شک وہ یقیناً جنت میں عالی مقام پائیں گے کیونکہ وہ سناخانِ رسول ہے اور مرتے وہ لوگ ہیں جن کے نظریات مر جاتے ہیں صحیح صحیح زندہ وہی ہوتے ہیں جن کے نظریات زندہ ہو صحیح اسی لئے آج حسینیت زندہ ہے اور یزیدیت مر گئی ہے صحیح غزوِ بدر اس کو قرآنِ کریم میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے صحیح اور الفرقان بظاہر ایک مایار ایک تو قرآنِ کریم کا نام بھی الفرقان ہے الفرقان ہے صحیح یہ بظاہر ایک مایار ہے کسوٹی ہے حق اور باطل کی پہچان کا اور یہ پہلا مارکہ تھا جس میں حق اور باطل سچ اور جوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی اللہ حکم اور مسلمانوں کو تلوار نکالنے کی اجازت ملی اللہ حکم اس مارکہ میں اگر بدر کے نام پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے بدر جو یہ ایک مورخین کے نزدیک اور سیرت نگاروں کے نزدیک یہ ایک آدمی کا نام تھا صحیح اور اس آدمی نے اس مقام پر ایک کونہ خدوایا صحیح اور اس کے نام کو اللہ نے وہ عزت اور شرافت دی کہ قرآنِ کریم میں بھی اسی نام کو ذکر کیا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهَ بِبَدْرِنْ وَأَنْتُمْ عَزِلَّا یاد کرو جب ہم نے آپ کو آپ کی مدد بدر والے دن کی جب آپ بے بس تھے تو اس وقت اگر اس کے محرکات اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن مختصرن اگر بتا دو تو اس وقت مسلمان مدینہ منورہ میں کافی اکثریت سے تھے اور کفار بھی اس طرف زیادہ تھے لیکن کفار کو یہ کوئی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا اور وہ ایک سازش کے طور پر شام ملک شام ابو صفیان کی قیادت میں ایک کافلہ بیجا اور اس میں مورخین کہتے ہیں کہ ہر گھر کا ایک اپنا حصہ تھا اس کافلے میں کسیر تعداد میں انویسمنٹ تھی اور وہاں پر جب وہ کافلہ گیا اور پھر واپسی پر ابو صفیان حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی کہ ہمیں اس کافلے کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک طاقت جمع ہو رہی ہے تو اس پر حضور علیہ السلام تین سو تیرہ جان نصاروں کے ساتھ نکلے اور پھر راستے میں ابو صفیان نے کفار مکہ کو یہ اطلاع بیجی کہ آپ وہاں سے آپ ہماری مدد کو آئے مسلمان ہمارے کافلے کے انتظار میں ہیں تو وہاں سے کفار ایک ہزار کی تعداد میں آئے اور ابو صفیان کا کافلہ نکل گیا لیکن بدر کے مقام پر کفار آج ہمارا ایک سوال ہے اگر آپ اجازہ دیں تو وہ میں نانس کر دوں جی ناظرین ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اصحابہ اکرام کی تعداد کتنی تھی آپشن نمبر ایک ہے چار سو بارہ آپشن نمبر دو ہے تین سو تیرہ اور آپشن نمبر تین ہے ہزار اور آپشن نمبر چار ہے پانچ سو تیرہ ہمارا جو پیج ہے فیس بک کا وہ آپ کی ٹیلیویجن سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلیفون نمبر نوٹ فرمائیں زیرو فائی ون ٹو ڈیبل تری ون سکس سیون سکس جی بلکل میں ڈاکر اکرام صاحب میں بلکہ مخاطب بانا چاہوں گا محمد حامد رضا صاحب کو حق کو باطل کی بات ہو رہی ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے مطلب اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جیسے کہ علامہ صاحب نے عدنان قادری صاحب نے ذکر کیا امجد صابری صاحب کا دیکھئے انہوں نے تو جامع شہادت آج نوش فرما لیا لیکن ان کی آباس تو سرحتی دنیا تا قائم رہی ہے کیونکہ ایک طرح کہ یہ بھی ایک حق اور باطل کی ایک جنگ میں صابری صاحب کی شہادت ہوئی ہے اور یہ ان کی فتح ہے کیا کہتے ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں جو لوگ رائے حق میں جان دیتے ہیں وہ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں یہ دنیا کی نظروں میں تو وہ غیب ہو جائے ہیں لیکن حقیقی معلومیں دیکھا جائے تو وہ قیامت تک صدی قیامت تک بلکہ وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں سکتا رہیں گے ہمارے ساتھ جناب گلتارف نقشبندی صاحب تشریف فرمائے گلتارف نقشبندی صاحب ناتی کلام تو عزیز نے پڑھ لیا میں آپ سے گزارش کروں گا وہ ایک کلام جو آپ نے ایک عاشق رسول جناب پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی ڈاکٹر گرام ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ترسمیشن لیٹ تھی تو میں اور الہاج گلتارف احمد نقشبندی صاحب آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے آج کے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے بڑا خوبصورت ان کے بات کلام ہے اسی طرف آ رہا تھا وہ انہوں نے پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کی ان کے جنازے پہ انہوں نے پڑھا تھا اور وہ کلام ان کے لیے پوری دنیا میں شورت کا باعث بنا تو میں چاروں کے مختصر کیونکہ وقت آج ہمارے پاس توڑا ہے عابد قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیے گزر خان سے تو ان کے طرف بھی جنیں گے اور آج ان سے ہم سنیں گے آپ ہمیں وہ دعایا کلام سنائیں گے عمجد صابری صاحب کا جو بڑا مشہور زمانہ کلام ہے وہ ہم آپ سے سنیں گے سنے کون قصائے درد دل میرا گم گسار جسے آشنوں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا وہی بجمہ ہے وہی دوم ہے وہی آشنوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا جسے میں سنا اے دنی وہ جو پوچھتا تھا گو میں درو وہ جو پوچھتا تھا میں درو شیار چلا گیا وہ گدان آباز پچھئی گیا وہ عطا شیار چلا گیا وہی بزمہ وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے حکمی تو بس میرے پیر نصیر کی جتہے مزار چلا گیا وہ سخن شناس وہ دور بھی وہ گدان آباز وہ ماجبی وہ حسین وہ پہرے علوم دی میرا تاجدار چلا گیا ملک بہت بڑی طویلے آخری شیر بہت کیوں نصیر نہ اشکے گھن رہے کیوں نہ لپ پہ میرے فغان ہم بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا سنے کون کی سائے ترد دل میرا غم غسار چلا گیا بہت اچھا بہت اچھا جناب گلتاف نقشبندی صاحب انہان قادری صاحب جب ہم بات کرتے ہیں حق اور باطل کے مارکہ کی اور غزوِ بدر کے ہم بات کرتے ہیں تو کیونکہ اس وقت تین سو تیرہ اصحاب تھے اور دوسری طرف ہزار کلش کرتا تو صحابہ کرام کی تعداد کم کیوں تھی جبکہ مدینہ میں جو ہے وہ مہجرین بھی تھے انصار بھی تھے بہت سار ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے جی بچا ہوں گا اس سوال کو تھوڑا سار چینج کر دیں کیونکہ آپ کے اسی سوال کے اندر ہمارے تمام دیورز کو جواب مل جائے گا جو ہم نے تعداد پوچھی ہے نہیں وہ تعداد کی بات نہیں ہو رہی برسکلی بات ہو رہی ہے اس کی کمی کی کہ ان کی وجہ کیوں تھی کہ وہ کم تھے جبکہ دوسری طرف کفار کلش کرتا جبکہ مدینہ میں مہاجر اور انصار جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی رفاقت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی مگر اس جنگ میں ان کی شرکت بھی نہیں ہوئی تھی کیا جہاں اس کی وجہات چند ہیں وہ یہ کہ یہ جو تعداد تھی یہ جو نکلے تھے یہ دراصل ابو سفیان کے کافلے کو روکنے کے لیے کٹھے ہوئے تھے نہ کہ جنگ کے ارادے سے نکلے تھے تو اس وقت چونکہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے جس طرح سعید عثمان رضی اللہ عنہ کا آپ نے ذکر فرمایا اس کی وجہ بھی کچھ اور ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو وہ کافلے کے روکنے کے لیے وہ لوگ آگے آئے تھے پھر راستے میں چونکہ ابو سفیان نے کافلے کا بالکل ڈائریکشن چینج کر دیا اور وہاں پر اطلاقی کفار مکہ کو کہ آپ مدد کے لیے آئے اور پھر کفار کو اطلاقی کہ آپ واپس چلے جائیں ہمیں ضرورت نہیں پڑی لیکن کفار کا غرور و تکبر انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور انہوں نے کہا ہم نے مسلمانوں کو سبق سکانا ہے تو پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ہم بدر میں مارکہ کریں گے بغیر تیاری کے جب حضور علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں تو صحابے کرام تو میں اکثر کہتا ہوں حضور علیہ السلام جو جملہ ادا فرماتے وہ کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان کائنات کی آنکھ نے نہ ایسا کوئی میرے مجلس دیکھا نہ کوئی ایسا لیڈر دیکھا کہ جس کی جو بات کرے تو صحابہ بولے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان تو سید انہ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ سمندر میں ہمیں چلانگ لگانے کا حکم دے ہم وہاں بھی کود جائیں گے اور پھر سید انہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور علیہ السلام کے بہت زیادہ رفیق تھے اور ایک جنگ میں جب آپ نے بہت سارے سونے کے سکھے دیئے یہاں تک کہ حضور نے فرمایا وہ سکھے ہاتھ میں حضور علیہ السلام لے رہے تھے اور فائے یا اللہ عثمان سے میں بھی راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوں اس کی وجہ یہ تھی ان کے نہ جانے کی وجہ وہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ وہ بیمار تھی اور ان کی اعادت کیلئے ان کی دیکھبال کیلئے آپ نے ان کو وہی مدینہ میں رہنے کی تاقید کی تھی اور پھر یہ مورخین کجیب واقعہ لکھتے ہیں بعد میں ان کی وفات بھی ہوگی تھی بعد میں ان کی وفات ہوگی تھی میں اسی پر آ رہا ہوں مورخین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر غم و علام کے مختلف موقع آئے اور مواقع جب آئے تو یہ خوشی کا موقع تھا جب بدر سے فتح کا جھنڈا لے کر مسلمان مدینہ شریف آ رہے تھے لیکن اس وقت بھی جب مسلمان فتح کا جھنڈا لگا کر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت حضور علیہ السلام کی اس صاحبزادی کی قبر میں تدفین ہو رہے تھے ایک آلن ہے ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت بار ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام کیا علیہ دف صاحب اتر بھائی ٹھیک ہے آپ جی بلکل ارسلان ایدر جنڈ سے ارسکار ارسلان ایدر صاحب یہ بتائیے آپ بخیر و آفیت باپس پہنچ گیا جنڈ جی الحمدللہ خیریت سے پہنچ گیا ماشاءاللہ آج بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا اور ماشاءاللہ الہاج گل تارف صاحب نقشبندی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑے دکھ کے ساتھ کہ ہمارے بہت زیادہ مطلب ہم سب جنہیں چاہتے ہیں امجد فرید صابری صاحب انہیں شہید کر دیا گیا تو اس بارے میں بھی آپ کچھ نہ کچھ کہیں اور میں ایک شعر امجد فرید صابری صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ذکر مصطفیٰ ذکر علی ذکر اہل بیعت جو کرے ذکر مصطفیٰ ذکر علی ذکر اہل بیعت جو کرے اسے مار دینا شعبہ ہے ہر دور کے یزید کا تو بس دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اسلام صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی اور آج ملتمیس ہوں کہ آپ ان کا پڑا ہوا کوئی کلام کچھ کریں جی ضرور بے شک چند اشار پیش کر دیں اور جواب آج کا تین سو تیرہ جی ٹھیک عابد قادری صاحب آپ گجر خان سے تشریف لائے میں نے اسپیشلی آج اس دعائیہ کلام جو امجد صابری صاحب نے پڑا اور ان کی لئے پوری دنیا میں شورت کا باعث بنا میں اس کلام کی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں آج وہ کلام سنیں بہت شکریہ ڈاک صاحب یقین ہے کہ آج پوری قوم دکھ اور کرتی یہ دکھ اور کرتی بلکہ ہمارا آج یہ پروگرام اٹریبیوٹ ہے اس مرد درویش کے لئے انہی کا پڑا ہوا ہم کا ایک کلام ہے دعا ہے اور وہ میں دعا آپ بھائیوں کی اجازت سے پیش کرنے چاہوں جی ضرور کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اتا کر دشانے کریمی کا صدقہ دلاتے الہی رہیمی نہ مانگتا ہوں عبیٰ کرم مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں جو مفل سہر کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر بریزوں کی خات شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں بہت اچھا بہت اچھا یقین ہے جب آپ پڑھ رہے تھے تو حمد صابری صاحب کی یادیں تازہ ہو رہی تھی آج بہت بڑا واقعہ ہوا بہت بڑا حدثہ ہوا حمد رضا چشتی صاحب ہم جنگ بذر کی جب بات کرتے ہیں حق اور باطل کے اس مارکی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت بلال بھی اس کے اندر تھے اور اس جنگ میں شامل تھے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت بلال کے جو آقا تھا جو مالک جس نے حضرت بلال پر بہت تشدد کیا مثالیں موجود ہیں کیسے زندہ جو ہے وہ آپ کو گلیوں میں گھسیٹہ جاتا تھا اور امیہ بن خلق یہاں پہ وہ حضرت بلال کے ہتھے چڑھ گیا ذرا اس کی کہانی سنا دیں امام بخاری نے بڑے طویل انداز میں اس کو لکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو امیہ بن خلف میرا بہت اچھا دوست تھا میں نے اسلام قبول کا لیا بدر کے میدان میں آگیا تو میں نے امیہ بن خلف کو دیکھا تو ساتھ اس کا بیٹا علی بھی تھا تو میرے دل میں وہ جو پرانی محبت تھی وہ تازہ ہوئی میں نے کہا اس کو بچانوں تو میں نے امیہ بن خلف کو کہا کہ میدان سے بھاگو ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لے کے نکل آؤ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رماتے ہیں میں آگیا گئے تھا وہ پیچھے پیچھے تھے تو میں نے دیکھا کہ دفعہ تر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی امیہ بن خلف پہ تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے کہا یا معاشر الانسار ہے انسار ادھر ہو یہ کفار مکہ کا سرغنہ اور سردار جا رہا ہے اس کو قتل کرو فنا فن نار کرو تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے لشکر نے اس کے بیٹے علی کو واصل فن نار کیا اور اس کے بعد امیہ بن خلف کو قتل کیا آپ دیکھئے ڈٹس اپ کہ ایک وہ وقت ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور باش لڑکوں کے ہتے چڑھا کر کہتا ہے کہ بلال کے گلے میں رسی ڈالو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو اور دیواروں کے ساتھ بلال کا سر مارو اور وہ سر مارتے تھے گھروں پر لٹایا جاتا ہے یہ ایک وہ وقت ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ اسلام کا فیضان دیکھئے کہ جب